ایک اونکار سپنا کرتا گھرک نرپہو نرویر اکان ملتر ادنیر سایم گھرک سا تیرے کبھن کبھن گھن کہکہ گاما تون سا جب کنید دانا تومری مہمہ برن ناسا کھو تون تھا کر اوچ پگھانا تیرے کبھن بہو پہ میں اتنا جانیا میں مولک کچھ دی جائے پڑوٹ نانک سوپیر صاحبہ رب دا پتھر لی جائے سوکہ ڈال گر سیدی اہن سہ سوپائے درشن پر سیدی اہن سہ سوپائے درشن پر سیدی اہن سہ سوپائے جن مرن تک جائے جن مرن تک جائے وردی بسانت محلا پی جان بانسپت مولی چڑی آب سانت بانسپت مولی چڑی آب سانت ایہ مان مولی آر سات گرو سانگ تُن سات چ تیاغ مغد منا تا سک پاگو میری منا ایہ مان مولی آر سات گرو سانگ ایہ مان مولی آر سات گرو سانگ ایہ مرتفل پایا نام گو بند ایہ مو ایک سبی آکھ بکھانے حکم بھجائے نائی کو جانائے کہت نانک ہوں میں کہنا کوئے اکھن اکھن سب صاحب تیو ہوئے کہت نانک ہوں میں کہنا کوئے اکھن 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 سب صاحب تیو ہوئے اکھن اکھن سب صاحب تیو ہوئے سب صاحب تیو ہوئے سب صاحب تیو ہوئے تیو ہوں میں اکھن سب صاحب تیو ہوئے سب صاحب تیو زندگی خلاص و اکھن سب صاحب تیو ہوئے سب صاحب تیو انہاں بچنا دے ویچار کرنے تو پیدا ستگران دے چرنا جہادرین لوگوں دیاں ہویاں گھر فتی پروان کرنا جی واہی بلکی کا حالی ساں واہی بلکی فتی یہ جو پابن پروتر بچن آب بینے حکم نامے دے روپ دے وچی سرون پروتے نے یہ تن تن صاحب شریف امردار سے مہراجی دے پابن پروتر مخارمنتوں اچارنے کیتے ہوئے ہیں جو صاحب شریف امردار سے مہراجی دے پابن پروتر انگر یارہ سو شیطر دے و تیسو بھائی مانے بسن تراغ دے انگر گردیب باتشاں میں یہ پابن پروتر اچارنے کیتے ہیں انہا پابن پروتر بچنہ دے اندر تنگر امردار سے مہراجی نے اناند دے اوستہ دے گارے کیتے ہیں جس ہمیں بسنٹ روپ دے آگنا مہمدہ دنیا داری دے روپ دے اندر ویسے وقت وقت دیشان دے اندر وقت وقت روپان دے اندر بسنٹ روپ دے اندر وقت روپ دے اندر وقت روپ دے اندر وقت ردنی بسند روتا ہے پت سے ابردت ہے یہ شیف رکارکیں دلتا بھی گل کیتے ہیں جب بسند روتا وہ سمیں ہونڈی ہے جس سمیں پونگراتا فیل دا ہے جدو نوے 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 گوٹے نوے نوے پائدائش ہونڈی ہے نوے درختان وہ پتے نکڑ ہونڈے ہیں خل چارے پاس سے کھڑ جاندے ہیں وہ اس دے گل کیتے ہیں وہ سمیں دے بسند دے مہینے دے گل کیتے ہیں سہیوانیں ایک بسند باہر چڑھ دیں ایک بسند اندر چڑھ دیں اندر دے بسند دے گل کر دیاں ہونیاں تانگرہ عمرداز جی مہراد جی نے سنو سمجھو ہاں کیتا ہے کہ کے میں گرو دے چرنا دے نال جرن دے نال کے میں اندر دے اندر پربو پرماتما دی رحمت ہونڈی ہے کہ پرماتما دے نال جڑیا جا سکتا ہے جب پرماتما نال جڑیا جاوے گا اس سمیں دا احساس اس سمیں دا جو سحقن ہے جو اپنے آپ اندر مخی فتدہ ہے باہری بسند اپنے آپ اچھے لگنی شروع ہو جاندی ہے ساہی برو بارنی دے اندر مجھن کردے ہیں جو جڑا لدن لال منتھے ہی پرگٹھ دیا جس سمیں ہر دے دے اندروں پربو پرماتما دے نام دے ناردن جڑ جاندی ہے تے پرماتما نو دے بارے وچ رحمت دے بارے وچ کسی نو دستنا نہیں پینبا وہ اپنے آپ پرگٹھ ہونے شروع ہو جاندی ہے اور جہرے لیو تے اپنے آپ پر روحانیت آویں شروع ہو جاندی ہے جس سمیں پرماتما دے گون گاؤنے ہیں گون گاؤنیاں گاؤنیاں تو تو کرتا تو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب یہ آپ پر کر مٹ گیا جاتا پیت کھونتا تو تو اس سوروپ دے گل بسنٹ روتا دے گل کی اناند دے گل کی تے صاحب شریف رو عمر دعا سے مہرار جے رہاو دے بند دے اندر بچن کرنے کے بسنٹ محلہ تیجہ بسنٹ راغ دانا ہے شریف ینسا جی مہراج ججے اندر کی کتی راغ میں انہوں نے بچو بسنٹ راغ ہے محلہ تیجہ تو پاو ہے تیسرے پانچھا تیسرے پدلی تیسری عوستہ تیسرے محل ستگرو گلو عمر دعا سے مہراج جدے یہ پاو ہے نکوٹر مخار بینکوں اچار میں کیتے ہوئے پاو ہے نکوٹر بچن نے رہاو دے بند دے اندر گلے پچک ہیں لگے تم ساچ تیاؤ مغد منا تاں سک پاو میرے منا رہاو تم ساچ تیاؤ مغد منا سر کڑ گیا ملک منا اے پویا منا تم کیول تے کیول سچے مالک لونکی ہونا شروع کر اندر گا ایک جیکرو کسینا کیا ہونا ہے نا سچے مالک لونکی آ سچے مالک لینر جڑ سچے مالک لینر جڑنا شروع ہوئے گا ساریاں تیریاں کمی ہیں ساریاں تیریاں کسران تو پوریاں ہو لی ایک کیول تے کیول جیکر تونکی ہونا ہے نا وَيَّمَا فَرَّمَا پُلِكِيَا نُشَدْ تھی تھا تھا بھی اٹھے کرم کھانڈا نو شڑ کے ایک کیول تے کہ وہ سچے پرمالک ملتے ہونا شروع کر دیا جتو سچے مالک ملتے آمیں گا پھر ہوئے گا کہ تاہاں سکھ پاؤں میرے ملتے ہیں جے کر تو سکھ چاونا ہے تاہاں سکھ ملتے ہیں جنگی دے دو چیز جنگ دوکھ پر سکھ جائیں کہہ لیے کہ سکھے دو پہلوں دن کے رات جنگیں بڑے ہوئے ہیں اسے طریقے پرمالک ملتے ہیں سکھتے دکھ بڑھائے ساہی پیرنگ کے دکھاں تے سکھ روپ جیسو کی ہوئے دو دکھتے سکھ یہ نہیں ہونے جدو اسی پرمالک ملتے ہونے ہیں جدو اسی دکھی ہونے ہیں جو ساڑے دکھاں ہونے ہیں اسی پرمالک ملتے ہیں بڑیاں اور داستان بینٹیاں اور جوئییاں کر دیا کہ سچے پاتھ چاہے میں نے آردو خدور کرتے ہیں جب میرے کر پوت نہیں ہے تو میں نے پوت دے دے میں تیرا کرز دار ہواں گا میرے پرمارک تو میں نے سکھ ہی کر دے اسی بڑیاں ارداثران بینٹیاں کر دے لیکن جدوں وہ سکھ ساڑے جیون چھ آ جاندے کہنے تو پاو جائیں پرمارکتما نے پوت دے دیتا وہ سکھ دیتا جڑی چیز دی اسی مانگ گروہ دے پڑوں کر دے گروہ ملتانہ دا خزانیاں پاڑھا ہے جو بھی ڈات منگاں کے پرمارتماں دنو تیار بیٹھا ہے گروہ آکڑا ہے کہ جی تو میرا ہوئی رہا ہے سب جگہ تیرا ہوں جی تو میرا ہوگی رویں گا میں تمہا ساریوں داتاں دنے گا جو منگ ہے تھاکوری اپنے تے سوئی سوئی دے گا جو بھی منگے گا میرے پڑو میں تو آنو دنو تیار بیٹھا ہیں گروہ نے اوہ داتاں نہیں دینی ہے جدو اسی گروہ دے پوڑوں مانگ کرانگی دیکھو پیوہ دے پوڑوں جدو پت جا کے کوئی مانگ کردائی پیوہ پا میں اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے پا میں بارکتیوں کر جا چونکے بھی اپنے پت دے لوڑ مانگ پوری کردائی لیکن ہاں اوگل وکری ہے کہ پت کا لوں سماں اوڑ دے پول جائی اوگل وکری اسے طریقے نار گروہ ساریاں ساریاں لوڑاں ساریاں ساریاں مانگ پوریاں کردائی جو مانگ گئے تھا پوریاں اپنے تے سوئی سوئی دے لوڑاں ساریاں مانگ دیندائی لیکن جدو وہ سکھ مل جاندے سکھاں تے دکھاں تے سکھ پوپ جائے دکھوں دینے اردہ سام بینٹیاں کردائی گروہ سانڈے وہ دکھ جڑے نے سکھاں دینے سے تقدیل کردائی جائے نے کہہ لئے گروہ دے پول پت مانگیا گروہ نے پت دے جتا ہاں ہونڈ جو پت کردائی ویچ ہو گیا ہونڈ پھر گروہ دے شکران نہ نہیں کردائی پھر رات بارہ 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 تک نیچے چاہتے ہیں پھر ہی گروہ دے پول اپنے پتنوں لے کے لئے پتنوں سے آگ دیں کہ وڈیا کوالیفکیشن دیا نے گروہ دی گروہ دی گروہ دی گروہ دی گروہ دی گروہ دی گروہ سمجھا ہونے ہی دیں پھر وڈیا کورنیویٹ سکول ڈیو نیچ پونڈے پونڈا ہے تاکہ یہ وڈیا انگریجی بول نہیں سکھ لگے پنجابی بول نہیں نہیں سکھے ہنسی گروہ دو دور کردائیں نا پھر کل سما ہونڈ تے ہوں پت جدو لات مار دے نہیں نیچ مار تو پاڑا ہے کہ اپنے ماں پیو دیا وہ اوہ ہونہیں عجت نہیں کردے پھر ہنسی دکھیں ہونے ہیں پرماتمہ تیرے پڑھ پورت منگیا ہے پورتوی ساڑھی گال ماندہ نے نشیاں دے ویچ پہ گیا ساڑھی گال ماندہ نے تیار نہیں پھر اسی پھر دکھی انہیں دکھاں تے سکھ اوپ جائے سکھی ہوئے دو پھر جو زیادہ سکھ آ جاندے لیں پھر اسی پرماتمہ پھلا دیں پھر ساڑھی جیون چا دکھا دیں اے جینا کنٹینیو چلتا ہے کیونکہ دکھ سکھ دوئے دار کپڑے پیرے جائے منوکھ دکھتے سکھ ساڑھی جیون دے کپڑیاں دے واندہ جی میڑے کچھ اڑے کپڑے اندرے اسی بدل لینیاں ساپ کپڑے پہن دیں اسے طریقے ساڑھ کے لگے اے گر سکھا جے کر تیرے جیون دے اندر تو سکھ چونہ ہے جی مورک منا تو پرماتمہ نتے آئی جا جے دکھ ہوں دے نے تاں ہی پرماتمہ نتے آ سکھ ہوں دے نے تاں ہی پرماتمہ نتے آ جے کر دکھاں سکھاں دے ویچ ایک کو جاتے آنے گا نا تاں جا کے پرماتمہ نتے آیا جائے گا اچھے کا دنگل سنجھ کر دے ماں پرماتمہ کتے باہر میں بیٹھا پرماتمہ سا رہے ہیں دے ویچ بیٹھا ہے پرماتمہ نو لبڑ دے واسے کوئی خاص جگہ کوئی ستھان دے ہوتے جان بھی لوڑ دے پرماتمہ ہردے دے ویچ بیٹھا ہے پرسی بابا شیخ فریجی دے بچن پڑھ دے ہیں نا فریدہ جنگل جنگل کیا پہاں ہیں وان کنڈا موڑے وسی رابہی آلیاں باہر کیا کھوں دے کہہ لگے جنگلہ دے ویچ بیا بانہ دے ویچ پرماتمہ تے تیرے ہردے کار دے ویچ ہے بس انہوں لبڑ دے لوڑا ہے انہوں لبڑ دے لوڑ جائے پرماتمہ تے آتما دے ویچ دیکھو ساڑے سریر دے چار ہسے ایک ساڑہ سریر یا جنگلہ سانسارے رو دکھائی جنگلہ دوسری آتما ہے تیسرا مانے اور چوتھا ہردہ ہردے دے ویچ جڑی چیز پوے گئے پاکہ جو چیز جسے سنا گئے دیکھاں گئے پڑھاں گئے یہ ساری چیز کہتو پڑھتو سنتو ایک جڑی چیز کماں گئے سنا گئے پڑھاں گئے اس ساڑے ہر دے دے ویچ پائے گئے جے کر چنگی گون ساڑے ہر دے دے ویچ پیان گئے تے مان چنگا بڑوں گا جے مانیاں چیزیں پیان گیاں ہر دے دے ویچ تے مانا مان سوچے گا مانے مان کرم کرم دے واسے انہوں ساندھی برتی بنے گا تیسری چیز ہے آتما آتما ہے کہ پرم آتما دے اور لیٹا وہ دی جو تا ساڑے ہر دے ویچ جگدی ہے اس تو بغیر کوئی جندہ ہے ہی نہیں آتما تو بغیر کوئی انسان زیوت نہیں جس جب وہ آتما نکل گئے اسے ساڑے موت نہیں آگاز ہو جائے اسے ساڑے موت دے چوڑی گئے جا سی پہلا ہے اور سریر سریرے کیول تے کیول ساڑا پتلا ہے ہارڈ ماس ماری کو پنجر پنکھی بسے بچا ادھر چے آتما پنکھی دے روپ دے اندر آتما بسی ہو ہون اینہ دے ویچوں جے کار اسی اینہ نو سچارو پاکھ دے اتے چلونا ہے تے ساڑنو سریر تے آتما دے ویچ جڑی ایک کند بڑی ہوئی نا پرما آتما تے آتما دے ساڑے ویچ تے پرما آتما ویچ او اے کور دی کند ہوں میں دی کند اسے جب جی ساڑ جنو پہلی پوڑی پڑ دی ہیں نا او دے ویچہ اخیرنے پنکھی دے بچے ہوں دے انہیں کہ وہ سچی آرہا ہو رہی ہے کہ وہ کور ہے تو ٹی پاتھ ہوں انہیں کہ میں سچی آر بڑیاں جا سکتا ہے سچی پاتھ چین سوال کیتا ہے پرما آتماں کہ میں سچی آر بڑیاں جا سکتا ہے پہلے چار سوال کیتے ہیں پوکھیاں توکھنا اتر ہی جے بندہ پوریاں پر کہا کہ جے کر کوئی جنہ مرجی پوکھا رہے لوے تے کدھی بھی پرما آتماں پوکھیاں رہے کہ نہیں پرامت ہو سکتا ہے جنہ مرجی کوئی سوچاں سوچ رکھ لوے کدھی سوچے ہو کہ پرما آتماں ملیا جا سکتا ہے بے شک جنہاں کوئی جنہاں مرجی سیان پا رکھ لوے تاہویں پرما آتماں ملیا نی جا سکتا ہے بے شک جنہاں مرجی کو چوکتا رن کر کے بے جاوے پرما آتماں نو نہیں بڑیا جا سکتا ہے کہ ملیا کے میں جا سکتا ہے کہ وہ سچی آرہاں ہوئی ہے کہ وہ پوریاں تُٹھے پاہ کہ میں سچی آر بڑیاں جا سکنا ہے کہ میں پوردی کند بڑی ہو یہ پوڑیا جا سکنا ہے کہ میرے صاحب گروہ دیر پیچھا تھا گروہ نانک لیکن لگے حکم رزائیوں چلنا نانک لکھیا تھا حکم اتے رزا دیوچ راجی رہ کے حکم تے راجہ دو چیز جانے حکم تو پاگے جو گروہ کہیں دائے گو دے انہوں سار چلنا رزائی تو پاگے جید جنہ دیتا ہے اوڑی ویچ سنتوکھی برتیلی نار اپنے جیون نو بطیت کرنا جدو اسی حکم تے رزا دے وچ رہنا شروع کردے مانگے حکم رزائی چلنا نانک لکھیا نارے پور دی کاند تاں ٹکنی ہے جدو حکم تے رزا دے وچ روان کوردی کاند تاں ٹوٹے کوردی کاند کنیک وڈی ہے جہاں سوچیں نا کہ کاند کنیک وڈی ہے جب یہ کاند ہے یہ بہری طور پر اکار ہے کنیک وڈی ہے چوڑی ہے دو فٹ تین فٹ چوڑی ہوئے گی لیکن ہر دیدے وچہ جڑی آتما تے سریر دے وچہ کاند ہے وہ کنیک چوڑی ہوئے گی ساتھ گرہ نے کچھ کریں دیکھو کوئی دنیا دا ایسا سوال نہیں ہے جڑا گروہ بانی جن اچنا حدث سے آتا ہے بس اسے پڑھتے نہیں ہوں گا نوکھری ہے ہر ایک سوال جو آپ گروہ بانی جن در ساتھ گرہ نے کرتا ہے ساتھ کہنا کہ پانبیری کے پات پار تو بھن پیکھے در رہے ہیں ہوں ہوں پی تو پہی ہے بیچوں بھن پیکھے در رہے ہیں ہوں میں دی جکاند جڑی ہے نا بیلکل پانبیری دے کھاں بھن پتلیاں پانبیری سے چھوٹے ہیں پھڑتے ہیں ہوں بھریک جاں پتلا جاں آر پار دیکھتا ہے کنہ پتلا ہے ہوں انہ پتلا پانبیری دے کھاں بھن پتلا ہوں میں دی جڑی کاند ہے صرف ہن کھاہر جڑا ہے نا وہ سانو پرماتمانو میرے نمی جلد ہن کھاہر سانو پرماتمانو توڑ کے راہ دا ہے جدہوں ہن کھاہر کٹے گا جیو آتمہ دا پرماتمانو میلا پھنا شروع ہو رہی اور دیکھو گروہ دردے پتے گروہ پاچھا نا جے کر میرے پوڑ آنا ہے نا پہلا ہن کھاہر توڑنا پہنا انہاں پہلی شرطی رکھ دیتی گروہ نانک دیو جی مہراجی نے کچھ کر دیا ہے کہ صاحب کر لگے کہ جاؤ تو پریم کھلن کا چاہو سر تل تلی گلی میری آؤ کہ مارگ پیر تری جائے سر دی جائے کار نہ کی جائے ہر جکر میرے پوڑا ہونا ہے نا کہ سر نو تلی جو تے راہ کے آنکے نا پھر مستق کھول تلی جو تے رکھن دو بابا یہ نہیں کہ وڈ کے ہاتھ دے راہ کیا تلی جو تے رکھن دو بابا ہے کہ اپنے جیون دین رہوں میں ہم کار نو سارا کچھ شاڑ کے باہر پھر میرے پوڑا ہو ہمیں ہم کار شاڑ کے میرے پوڑا آ نمانہ بڑھن کے نمر تالا ہے پھر میرے پوڑا کہ میرا مجھ میں کش نہیں جو کی شہر صرف تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاتے ہوگا میرا کش ہوئی نہیں ہے سچے پہنے جو باکش لگ دیتی ہیں تو ہی کہتی ہیں تیرا سانو پتہ ہی ہے جگر اسے اپنی گاہل کر دیں نہ بینہ مانگیاں پرماتمہ نے سانو شریر دیتا ہے بینہ مانگیاں محافیوں بینہ مانگیاں کاربار بینہ مانگیاں پتمی تینیاں پوتھر ویجنس نونکر چاکر سب پرماتمہ دیں گے پس ہی مانگیاں نہیں شریر مانگیاں کسے نہیں پرماتمہ نے اپنے آپ دیتا ہے سادہ تھی کجھے ہے ہی نہیں پس ہی کی پرماتمہ ہم دے سکتے ہیں چند دمڑے گرو دے گولک دے چڑھا سکتے ہیں یہ جڑے چار دمڑے ایسی چڑھا ہونے ہیں یہ گرو دے واستے نہیں ہیں یہ صرف گرو کراندے پرمات دے واستے ہیں انہ دن آل دنیاں سکھ سویدامہ بیڑیاں نے ویجلی پکھا لنگر اتیادت چل دے ہیں یہ انہ دے واستے سہائی پنے ہیں گرو دے واستے گرو کیول تیاندہ میرے کول مان دے مانا ہوں گیا گرو نے کوئی یہ نہیں چاہیدہ کہ میں نے کوئی تیرے کولو تانے جائد آج چاہیدی ہے گرو تے کھے ملتے ہیں گرو میں دے پاہو پاگترکا گرو تے پیار دے پکھا گرو نو پیار چاہیدہ ہے جو تم پیار دے ہیں کہ پاگ نہ لے گرو دے دردے ہوتے ہیں گرو ساری آنے چوڑیاں جو بھی مانگے گا میں دوں دے بس میرے خلد پریت پاک ہے میرے کولا گرو عردن دیو جی بھی آگ دے نہیں کہ پہلا مر نہ قبول جیون کی شادیاں ہو سبن کی رینوں کا تو آؤ ہمارے پاس سارے آنے چرن ٹوڑ ہو سارے آنے چرن ٹوڑ ہو سارے آنے چرن ٹوڑ ہو تو بہت سارے میں مانا ہوں میں سارے میں نہیں مانا ہوں میں کوئی بڑا نہیں ہوگا نوکھری ہے دنیا داری دے چودر دے ہیٹ جے کر کوئی پدوی دے دار دے ہیٹ جنو کر جا کر پچھ جاندے وہ وکھری گال ہے کیونکہ مانتری سنتری آ جاندے تو اس سے بڑے پچھ گرو دار دے ہوتے پچھے پدار سنگتہان میں پچھ لیکن گرو دے دار دے ہوتے سچ مہینے آہ دے چونہ مان دے مانے ہو گرو پروسان بکش اگر ہنکار دے چونہ پھر کچھ نہیں جی ملنا ایتھے پکی گال ہے کہ سارے بکششاں گروہ دیکھ رومیڈ ہو گیا تو صحیح وہ ہی گل سانو سمجھاؤں دیا ہے کہ نے لگیا گروہ سکھا جدو تنوں اے مورک منا تو پرماتمنوں ایک سچے پرماتمنوں تیوں ہاں شروع کر جس مالک نے تنوں سارے بکششاں دیتیاں نے جدو اے بکششاں تانسک پاو میرے منا تانسک پرابتوں نے جدو مان ہنکار شڑ کے ایک سچے پرماتمنوں تیوں ہاں شروع کریں گا پہلے بند دے اندر گردے پادشاہ بکشش کرن لگے بند سپت مولی چڑیاب سنٹ جگہ جدو پت چڑھوں دی ہے سارے پتے لے جاندے ہیں درگ تو سکھ جاندے ہیں کئی بوٹے ہیں سماؤں تو سکھ جاندے ہیں لیکن جدو بسند چڑھ دی ہے پاوکے جدو ساڑے جیون چے افگڑ ہوتے ہیں وہ ساڑے سارا ساتھ شڑ جاندے ہیں جدو اسے سچ دے والترانگے افگڑ سارے پت چڑھ جانگے پت چڑھ دے مانگوں سارے ساتھ شڑ جانگے لیکن جدو اسے بسند دے وے چام آنگے پاوکے گروہ دے درد دے اوٹے اونا شروع کریں گے ایک اگر خیال رکھنا کہ جدو اسے گروہ دے دے اوٹے اونا شروع کر دے ہیں سچی مارگ دے اوٹے تردے ہیں سانو پہ بڑے کسٹراؤں ہوئے بڑے دکھ تکلیفہ ہوئے اونا دکھ تکلیفہ دے ویچے جیادہ تر لوگ ساتھ شڑ جاندے ہیں وہ دا کارنکی ہے کہ جدو پت چڑھ دے نے تے کئی پتے چڑھ جاندے ہیں پتہ جڑے پتے جڑی چیز ہے مردے نال جڑی ہے وہ اخیر تک جڑی رہے گی اتنا مردے جڑے نال جڑی آیا ہے اخیر تک کھڑا رہے گا جدو تنے دے ہوتے بسند روت آگئی ہرے پہے ہو جائے سارے ہیں سارے ہیں ٹینیاں جڑی ٹینی نال جڑی رہی وہ ہری پڑی ہو جو گئی لیکن جڑے وہ اس ٹین ٹوٹ گئے وہ دور ہو جائے جدو اسے سیوہ سمردن کر دے ہیں پرماتنا دے در دے ہوتے جانے ہیں ایک اور یہ تو شروعات کر دے ہیں بڑے کسٹ روڑ گیا تو بے کچھ مکا لڑا ہے نا سچ دے ہوتے ترنا گھر سکھی باریت ہے یہ ترنا جو ترنا پہنے دے بڑا اوکھا لگتا ہے دے ہوتے ترنا پہنے ہیں پھر تے بکششاں ہینیاں پہنے یا نہیں کچھو گونا پھر تے گروہ اپنا پیارا بنا لے ایک شوٹ دے وچھو تنا گروہ اتیاس دے وچھو کٹنا سنانے ہیں پائی مانچ جی دے نا آپ نے سارے ہیں سنے ہیں جدو پائی مانچ جی پہلاں جنہیں ہونویں کہیاں دے کراندے وچھ جگہ بڑھائیاں ہویاں نے دے گھے تو اسے کاردی جا کے دیکھ لو یا پاکستان دیکھ لو کوئی مسلمان کبراں دا پوچک نہیں ہے جسے ایک کبر دے تے بیوانی کبھی ہو جائے پتہ نہیں کی ہو گیا ساڑے سکھ مسلمان بڑھ دے پہے کراندے میں چمڑیاں بسانہ بڑھا کے رکھ گیاں ہو گیاں اوہ اصل چھے اوہ سمیں کی اوہ سکھی سربرییاں دے ایک پرت پائی سے مسلمان نے کہ جڑے سکھاں جا ہندوان دے وچوں جنہیں جانے کے مسلمان بڑھنا سی انہوں پہلے سکھی سربرییاں بڑھوں گے سی انہوں تو بعد اوہ مسلمان چکن ورڈ کردے سی سکھی سربرییاں کی کردے سی ویروار دے ویروار روڑ چنوں ہاں پہوکے مٹی دے وچے تپا کے اوہ تے گوڑتے آکے دا ایک دوٹی جی بڑھاں کے ویروار سارے نوان دے ساں جنہوں کچھ خراج بھی گوڑھاں خراج بڑھاں کردے سی اے پیندہ چودری سی پائی مل ایدھے پائی چودری سکھی سربرییاں دا پوجاری بنیاں ایدھے کردے وچے وہ جگہ بڑھی ہوئی سی لوک ایدھے کوڑ بڑھے ہوں دے سی ایدھے بڑھا ایدھے نام ناسی اوہ ترکے ناوی ایک دن کی ہویا کہ پیندہ دے نال سنگتان دے نال چال کے ایتان گروو ارجن دیو جی مہراجی دے بولو امر سار دی ترکی دے اوٹے آیا جدو امر سار دی ترکی دے اوٹے آیا بڑا آناند مڈیا گربانی پڑی سنی جدو ستگنام یہ بچن سنیں بڑا آناند آیا ایدھے کو ریاں ناویا کرنا کہ سچے پاچھا رحمت کر کے میرے اوٹے سکھی دے بکشش کر دے میں نے اپنے دردے اوٹے سکھ بنا دے سامیوار نے آکھنا کی تا کہ پائی مانجا سکھی تے سکھی نہیں ٹکی پاک کے پہلا جیڑے گروو نو مانجا ہے وہ شاڑکیں پھر میرے کوڑا کھالی ہو کے میرے کوڑا کیونکہ کھالی برطن دے بچ پانڈا تو اے بیس تو دیکھو جائے جگر دودھ پوڑا آیا پہلے برطن کھالی کرنا پہے گا نا توڑا پہے گا نا پہے گا نا پہے گا نا پہے جا کے جدو دو پہے گا نا دودھ خراب ہو جیگا پھر لگے کہ جے کار تو میرے کوڑا آنا ہے نا پہلا پڑے جڑے ماندہ ہیں جنہوں نے شاڑکیں پھر میرے کوڑا وہ ہی اسی جدو تینوں آکھاں گے پھر تو آمیں خدا نہاں ہے کہ ٹھیک ہے ساتھ پچھن کہہ کے واپس خوشیاب پورد لگے نا پینڈ پینڈا سی اوٹھی آگے پروار ناڑ بینڈا چودنے سی کہ نیکی گیتا جا کے کار جگہ ٹا آتی جوڑا پیر خندہ بڑا ہے اسے جگہ ٹا آتی جوڑا جگہ ٹا آئی پیڑ دیاں لوگ کانے بڑا کوش آکھ ہے جے کو جگر کیسے ماجی مارجے نا جے کر اوڈہ مارجی دیاں کہنے کوئی گاہ نہیں آکھنے لیکن انہوں نے جگہ ٹا آئی تو کچھ دینہ بعد ہی مجھے مارنیاں شروع ہوئیا لوگ یہ سارے ہاتھوں پیر خندہ آیا تاں پر میں صدق رکھیا جنہیں جنہیں ڈنگر سی عمر میں شروع ہوئی پھر سما آیا فصل بھی ہوتی خراب ہوگی کیونکہ پریخیا لینڈ ہے نا گروہ پادشاہ پریخیا ڈنگر پریخیا تو باہد جا کے انہوں نے مینہ سارا جدہاں فصل خواہ ہو گئی تے پھر ایک دن چٹھی آئی گروہ سکھ آیا لے کے چٹھی کرنگا پائی گروہ سکھا ساتھگو گروہ ارجان دیر جی مہاراجیاں تو اگے واسطے چٹھی پہ جئے کرنگا کہ چٹھی پڑو کرو گروہ سکھ نے چٹھی پڑی اوڈرچ لکھیا سکھ سو کھ مور گروہ گروہ کھجانی واسطے پیے ہوں ہون ایک باس ڈنگر پر این ایک باس سے کھیٹی بڑی برباد ہوئی ہے تے ہونا کے سو موراں ہون ایکی گیتا جنہیں کار دے میں چھ گینہ گکہ سی اوڈیج کے ان گروہ سکھ نو سو موراں دیتیاں کار کھلی ہو گیا وہ لے کے چلا گیا ہونکا دے میں چھ بہت مالی حال توئی ہے تے کہنے لگے کہ شاہوکار نے اکھا کے جکر گزارہ کرنا ہے کہ میرے پتھ زینال تو اپنے تیجنوں یاد ہے تے تیرے واسطے میں پیسے ہی دے دینا ہے تیرے کرتا گزارہ چاہتا ہوں مانے نام میاں انہیں منہ کر دیتا کچھ دنہ بعد پھر چٹھی آئی کہنے لگے سچے پاچھا ڈا یہ حکم آیا کہ پھنیا مورا ہور پہ جدو اکھا کے میرے کل تے پیسا ہے نہیں آگا میں زینال ہوئی ہے شاہوکار اندر پہنے دے دوں گا ہے تو میں نے تی اپنی میرے پوٹھو جنار بیا دے جدو یہ گا لاتھی کہ مانودار پتی جگیا گروہ سے کہیں نیسے جیچی جیچی جے جو پڑھتی وہ پڑھتی کہنے لگے تُسحی صرف تنے پیو پتہ پیو تی کر بڑھیں تنے یعنے گروہ عرجن دیر جی مہارجین اندربار تے بھلایا ہے کونہ بھی آیا ڈیچی جیچی 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 کہ گروہ عرجن دیر جنے بھلایا انکال تبقی برنی کرنیں گنتی و دمازلے مہارچے دردے انتے آئے برنسان سچے پاک شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہردے کٹھی ہیں جاندار ہیں کٹ گٹی اندر کی جانت پڑے بیر پیشانت خوشی سے ہرے گھردہ دیاں جاندار ہیں ملکوئی نہیں پریکش آ کریں پریکش آ کیوں لگیں غنقول دیموں گے جنہیں دیر تک کسوٹی دیہتا سونا لگ دانیوں نے دیا تک کھڑا باندار کیا لگی اس طرح کنا تو ہونے سیوہ کری آتا ہونے پا ایمانج جی ایک پاند روز لکڑاں دی جنگل چھوڑکی لیو مینے سکھیاں لکڑاں ڈیو سیوہ کردینے پرشادہ اتنے کیوٹی ماں اتنے سیوہ کردینے پرشادہ شاہ کردینے سو جاندینے سنگت روز بیٹھ کے سیوہ کردینے ایک دن گروہ ارزان دیو مہارادی تورے جاندینے ہوتے لڑکھے پائی مانچ جی سنگت رہے ہیں صدقار نے چربنا ٹائٹھ کے کنگ سچے پاچھا کہاں نگ پائی مانچ کی کردینے ایم دیو سیوہ کردینے سچے پاچھا جنگل چھوڑک ہونے لگر دی واسے لگیاں ہیں آیاں تیوہ پیسے لگر دی ویچ چھول تو ہونے لگر دی واسے لگیاں لنگر کتھو شاکتا ہے لنگر دے وچھو شاکتا ہے پلکر دے سنگا شاکتا ہے اسے شاکتا ہے جنہیں تو کمائی کیتی انہیں تو ناڑی شاکتا ہے پھر پھیدا کی ہویا سکھی کننا کچھ ہے پریخیا گروہ کتنا مانگتا ہے جنہیں تو لکڑا نہیں ہونا ہے انہیں شاکتا ہے اپنے کمائی اپنے واسنے کی کماریاں ہیں من پتی جبیا اسے جنتوں کی گیتا ہے دو پندہ لیں ہونایاں شروع گیتیاں ایک پند لنگر دے وچھو پا دیا کرنے ایک پند برزار دے وچھو بیج کے اوہ دی جنہیں مایا ہے اوہ دن آلو پرشادہ پانشک جاتا ہے ایک دن کی ہویا سماہ گزرگا گیا کوئی دی سمایاں کسے تریقینا کرن لگیاں کوئی کمائی کرن لگیا سماہ لگتا ہے اینہیں کہ چار دن آئے سیوہ کرکی آہیں ساڑی ورگا سیوہ داری کوئی نہیں ہے ساڑی ورگا مہ پرکے کوئی نہیں ہے جنہیں کمائیاں کیکیں دیکھو تنگرود انگر دیو جی مہراجی نے سات سال گروپ نانک دے کر رکھے دن رات سیوہ کیتے تنگرود عمرداز جی مہراجی نے بارہ سال سیوہ کیتے تان جا کے نیمانیاں دے مان نیتانیاں دے تانے تریاں دے تیرنی آسریں بیاسرے بکششان لگیاں دیکھو ایک شبل نیمانیاں دے مان ایک سال سیوہ کرن تو بعد یہ شبد ملیا سی نیمانیاں دے مان دے تانے آن دے تان دو دنجا سال سیوہ کرن تو بعد نیتریاں دے تیرنی آسر سیوہ کرن تو بارہ سال سیوہ کیتے ہیں بارہ بکششان لگیاں یہ کوئی نکیزی کارگانی ہوں دے پائی مانی نے سما کرنا شروع کرتا سیوہ کرنے شروع کرتی ایک دن رات مین پیان بو نیر آیا شامہ بڑے دی گان سی تے پانڈ سردے اوٹے لکڑاں دی سی تے خود دیوچ ڈگ پہ نیرے دیوچ چاہنے اردے وچ کچھ ڈگ گیاں لیکن انہوں نے پانڈ سردے اوٹے ہی رہن دیتے ساری رات پورے وچھ پانی جی کھلوٹے رہے ساری رات نیرے دو پیاسوے رہے دن چڑیا کچھ وچھ وچھ واہی گروہ واہی گروہ کچھ آرنے کر دے رہے وہ سامنے لوگ کی سوئے سورے کھیتاں نہیں رہی چھ جنگل پڑی نیو جایا کر دے سا تو جو دلو ننگیا کوئی کسان ننگیا اور جو اب آج اور کھو دے وچھ واہی گروہ واہی گروہ جی سنے انہیں ایسے لگتا کوئی سکھ ہے لیکھیا کوئی گروہ سکھ رہے سردے اوٹے پانڈا ہے لکڑا دے سالیوں آب آز واہی گروہ واہی گروہ جی ہمیں پہی ہے تو اس گروہ سکھ نے جا کے تانگروہ ارجن دیو جی مہاراج میں آکے تو آجا بے گروہ سکھ بھوٹے دگیا پیا انہوں نے سردے اوٹے لکڑا نہیں پانڈا تو انہوں نے کوشش کرتی جائے سانگروہ ارجن دیو جی آب سنگتان انہوں نے آڑا لائے کے اوٹے آئے لائے تو پائی ماں جی نے واقعا کہ پائی ماں جی لکڑا تھلے رہا کے اٹھے رسا فڑ کے خود اٹھے آجا کہیں گے سچے بادشاہ رات نہیں پیا لکڑا لنگر دیوچھے ہے نہیں یہ کا لکڑا پانے دیوچھے راکھ دیتیا لنگر پرشادہ کتھو پکو گا یہاں گروہ رام داستے لنگر دی گا لائے آج بڑیاں باکششاں پرمہ آتما نے کی تیا کوئی گیس دا انتنے کوئی لنگر پانی دا کوئی انتنے لیکن پوست آئے ہیں جو تو کوئی سماسی جن لکڑ دے نار چول لے پاس دے سان پال لڑ دے نار چول لے بڑھ لیا کار دے اسے کہ لگا سچے بادشاہ لنگر نار پکیا تے سنگت کو جن پرشادہ کتھو شکو گی پاہ لگا پہلے پتہ ہونے لکڑاں نو کڑو لکڑاں کڑینا جدوں کلکو آئی ماجر لادے ساتھ گرہاں دے چرنا دے چانکے جرس پائی ماجر نو کڑی آ ساتھ گرہاں دے چرنا جو ٹک پیا پائی ماجر ساتھ گروہ گروہ جن دیو جی مہراج جنے تمہاں موٹی آنکو بڑھ کے اپنے گلو پہ کڑی چن لہین دیاں یہ بچان کہیں ماجز پیارہ گرو کا گروہ منجھ پیارا منجھ گروہ کا وہ ہی تھا جگ لنگن ہے کہ کتھے پائی منجھ سی ہونے جگت نو پار لنگا ہونے والا وہ ہی تھا دا کتاب جگت جگت نو پار کرنے والا یہ بکششاں جدو سرر دینار سیوا کرنے والا کرنے والا کہنے والا کہنے والا سامنے ایک مثال رکھتی ہے کہ جینے دیکھو ساڑا گروہ اتحاس گروہ بانی دیندر ہر ایک چیز دسلی ہوئی ہے کوئی باہو جاندی لوڑ دیں کوئی بارو کوئی فلوسفی دیاں جا کوئی تیسس دیندی تو ہنو لوڑ نہیں تو گروہ بانی جو بہت کوش ہے گروہ اتحاس بہت کوش ہے ہر ایک اتحاس دی کٹنا سانو سکھیا رہا کوئی پہنے والا گروہ دیں کوئی بڑے ہوگی سانو اپنے ڈیوان دے آنڈر کٹنا کا لیا پہنے والا پہنے والا سرر کٹنا پیڑا پہنے والا شرد کرنا پہنے والا پہنے والا دکھو بڑے ہوگے جو دکھا ہوں تیسے خر اوپ ہو چکو بڑے پہنے والا پھر گرل بڑھنے شروع ہوگی ہے میں ساہر وہ ہی گرل سنو سمجھوں دے پہنے والا کہنے لگے جے کر بسند جیوان دیو چلی ہو رہی ہے کہ اے بسند آوڑی کے میاں بنسپت مولی چڑھیا بسند اے ہمانے مولیاں ست گروہ سنگ ایڈے ماندے بسند آوڑی ہے نا کھیڑا ہونا ہے نا گروہ دے ناڑا ہونا ہے گروہ دے سنگت دے آنے کے گروہ دے سنگ جدوں گروہ دے بچنا نو گروہ دے سنگ کی ہے گروہ دے بچنا نو زیادہ ڈیوان دے اندر طلوع نا گروہ ڈیوان دے نا گروہ دے بچنا со Caribbean میں بچنا وہاں tra Joe سرینک طور تی کمالا گروہ ساڑے ڈیوان دے macht determining ongoing گروہ کوئی بھار تھوڑی ہے گروہ گیان ہے گروہ ساگر ہے گروہ آپ سانو لگو اونوالا ہے جدو گروہ بکشش کرے گا گروہ ساڑی آنگ سانگو بے گا خسڑ جیوان دے اندر خوشی کھیڑا چاو اپنی آپ بڑھا بیگا اتمن مولی آئے پہ آنند امرت فل پایا نام گو بند ایک من مولی آیا جہاں 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 سے گروہ بانی بیار پر آنند ساڑی نام چیزیں پڑھ کے بچار دیں تو ساڑیان گلہ ساڑی آف سو جاتے ہیں ایک من مولی آیا جہاں ایک من مولی آیا ایک من مولی آیا ایک بولی نہیں جانتی ہے وہ پنجابی بیارکران علاق گیا گربانی بیارکران علاق گیا گربانی دی بیچے جو چیزیں لکھئے نہیں وہ پنجاب جیکر کس نے ایمی دی پنجابی دی کھیتی بھی ہوئے گی نا وہ گربانی شد نہیں یہ پر سکتا تو گربانی دی ہو رہے اور جیکر گربانی پنجابی لینگویز ایک لینگویز ہے یہ تو کچھ پاشا مانے دیکھیں جب اسے گروہ برنسا تیگل کر دیا گروہ برنسا کی مہراجی نا سکسٹی ایٹ لینگویز میں پاکے تھاڑ پاشا مان گروہ برنسا کی تھاڑ پاشا تھارا پاشا مکھنی جو پنجابی ہندی کردو فارسی عربی ہے اسی طرح پنجابی جو میں پنجابی پاشا دیگل کر دیا نا پنجابی پاشا دیا نہیں ستائی اوپ بولیاں نے لینگی پنجابی شاہ مکھی دکھنی مارو اتیادک بولیاں یہ ساریاں ستائی برنسا کی پاشا پنجابی جو ہی بن گیا باقی پاشا مانیاں بکھا ایسا جکرہ سے تانگرو نانک دیو جی مہراجی جو دکھر لکھا کر دیا گروہ نانک صاحب مہراجی نا انہیں دیو لینگویز دیو تیو کسی کی پی ایچ ڈی کیتی اسے وہ خود لکھ دائے کہ تانگرو نانک دیو جی مہراجی ایک سو دس پاشا ہاں ہونٹیاں سے ایک سو دس پاشا ہاں تانے گرنانک دیو مہراجی نو آنٹیاں سے کہ ایمیں تھوڑی جا کے شرلنکا دیوچ جا کے انہاں دیناڑ بول دے سان ایمیں تھوڑی جا کے مکہ مدینے دیوچ ایمیں تھوڑی اوست سمیت چائنگا دیوچ جا کے جا نیفال دیوچ جا کے انہاں دیناڑ گلبات کر دے سان اوہ انہاں دیناڑ وہ اربن کنٹری ارب کنٹرییاں دیوچ جا کے انہیں ہر تھاں دیتے گل ہر تھاں دیتے جا کے اوپ دیش دیتا اور عام لوگ کانوں عام پاشا دیتے جا کے انہاں نے گل سمجھ جائے گیا دیکھو جے کر اسی دنیا داری دی گل کر دی ہیں نا صدقو جی دیکھو مینیا دی گل آن دی ہے کہ صاحب آنے بارہ ماہ اوچارن کیتے ہیں جے کر واران دی گل آن دی ہے سات وار بانی برگن صاحب چھے ہم در امکر کیتے ہیں کہ سات وار خون وار کی کرنا ایت وار کی کرنا منگڑ وار در سکھنے کی کرنا جے کر دینا دی گل کیتی ہیں تے ایک دوزم تیزم کر کے انہاں ساری ایک اکوار دی گل کیتے ہیں کہ عجر کی کرنا مسیانوں کی کرنا پور ماشینوں کی کرنا اوہی گل سمجھا ہی ہے جے کر کڑیاں دی گل آئی ہونا کڑیاں دیں اٹھے بانی اوچارن کر کے دا سکتا کہ ایک اکڑی کینے تو اڑی برطی تو انہی چاہی دی ہے کہ سما پل پل کینے برطی تو انہا چاہی دے اسے گل جی کو کسر رہنے ہی دی دیتی ہیں ہاں ہو گل بکھری ہے کہ اسے گروبانی نو پڑ دے اگر اسے گروبانی نو پڑنے لگے جائیے وچارنے لگے جائیے گروبانی نو پڑنے لگے جائیے گروبانی نو سار بیاکن نو سار پڑ کے اوہی ارث کرنے شروع کر دیئے تو بڑا خوش ہے دیویج سنوالت ہے سار کہنے لگے جائیے کہ ایت مان مولیا مان ننے دے سیا مان نو دے وچ جدو اسے گروبانی پڑاں گے گروبانی سناؤں گے مان دے وچ کیا ہوگا مولیا مان دے لوگ خوشی کھیڑا اپنے آپ پیدا ہوگا پرگٹونا شروع ہوئے گا جیمیں جتھے پانی ہوگے گا جدو اسے بور کر دیں ایک پر جدو سارٹ ہو جائیے پھر اپنے آپ پانی نکلنا شروع ہو جائیے سارٹ ہو جائیے پھر اپنے آپ پانی نکلنا شروع ہو جائیے پھر اپنے آپ بکششاں جیوان دے اندر اس گال دے سمجھاؤنے شروع ہوگے جیوان دے جیوان دے اندر تہیہ کر کے ہونے شروع ہوئے گی اپنے آپ پانی نکلنا شروع ہوگے جیسے کسے کون لال ہوئے نا وہ قسم دستاندھی لوڑنے وہ اپنے آپ پانی نکلنا شروع ہو جائیے پھر اپنے آپ پانی نکلنا شروع ہو جائیے میرے صدگرو جی کہنے لگے جدو من مول جائے گا پھر اند آگے گا اند ایک ایسا شبد ہے جیدہ کوئی ورودی شبد نہیں ہے اند ایک ایسا شبد ہے جیدہ کوئی اپوزٹ نہیں ہے وہ دا کوئی ورودی شبد نہیں ہے جی میں دوکھ دا سوک ہے دیندہ رات ہے ہر ایک شبد دا ورودی شبد ہے تا من دے اکود مول جائے رات ہے اور جیدہ کوئی ورودی شد نہیں ہے اور دیکھو اند صاحب کی بگانی تندھوں دا سوکر ورودی کرتی اند صاحب یہ کردے لوگ ساڑھے تی جب رؤید پہ تھی پядا Οداد ihana صعی اللہ ہے آمر shocked ambar ڈیwa ڈیوا ڈی lumière لیکن دیٹھ است عبدالی پoulder کرتے ہیں اپنے ایک ایک ایسی عوضہ ہے محسوس کیتا جا سکتا ہے انہوں بیان نہیں کیتا جا سکتا ہے صحیح کہنے لگے پا جاکے اے انامد بندہ ہے امرت فل پایا نام گو بندہ ہے انہیں دیکھر امرت فرافت کرنا ہے نا پرماتمہ دے نام دے راہی ہی پرماتمہ دے گناہ گو بندہ تو پاگے گو تو پاگے ترقید بندہ تو پاگے ترقید مالک ہے ترقید مالک نے جے کر ملنا ہے سسٹی دے مالک نے ملنا ہے پرماتمہ دے گناہ پہنے نام جپنا پہنے پرماتمہ دے گناہ گو اپنے جیون دے اندرگونا پہنے جروری نہیں کہ دکھونا کوئی جروری نہیں کہ مالا پھڑ کے لیسے دکھونا کہ میں پرماتمہ دے ہونا جروری نہیں کہ گھٹکہ پھڑ کے دس جنے چاہتے دہ جانے میں دیکھنا لیانوں میں بانی بڑھ کے نہیں سنوڑے ہی جب اہیں سیوہ انتا کرتے ہیں اہیں وہ سیوہ کرتے ہیں یہ تو سن لوکی ویہ کھڑا دکھاؤنگوے والسکسی زیادہ کم کرتے ہیں چاہے ہو کوئی بھی کھنا کرنا سے کئی چیزیں باہری طور دیتے نہیں جاندے اندر انہی چاہتے ہیں چیزیں علاق ہو گیا نے باہری طور دیتے علاق ہو گیا اسے ہمکار دے کر کے کچھ ایسے کرم کرتے ہیں جنہیں کر کے سانوڑا کوئی بینیفٹ نہیں ہوں گا بینیفٹ لینڈ واستے گروہ دلاتے جب پہلا بینٹے کیتے ہیں مان مانے ہو کے جڑی سیوہ کرنی ہے تنو منو ہو کے وہ خوابی واسطے دیں من کر کے کمائی کرنی ہے من کر کے کرنی ہے دکھاؤن واستے ہیں جدو اسے دکھاؤن واستے ہیں کوئی کرم کریں گے پھر ادھا فیدہ نہیں جب جدو اسے مان ممانے ہو کے گروہ دردے اتے آڑ کے ٹہے کے وہ کارج کریں گے وہ ساڑھا کارج سفل ہو گئے گا وہ کارج کے بچے بکشش ہو گئے گی جب صاحب کہنے لگے وہ ایڑی بکشش ہو گئے گی وہ اینیہ کریمتہ لے کے آوے گی اینیہ کا بکششہ لے کے آوے گی صاحب کہنے لگے کہ نیک بکشش ہو گئے گے ایک کو دیکھ سب آتھ بکھانے حکم بودھ جائے تاں ایک ہو جائے سارے جنہوں بکششاں بیانے وہ ایک پربو پرماتما ہر تھانتے جیسے ہر تھانتے ہوتے جدو وہ مل جائے گا نا پھر تکٹ میں ہر جو بس ہے ہر ایک جیو دیوچ پرماتما دکھائی جائے گا ہر ایک جیو دیوچ پتر پہن دیوچ سانو ہر ایک پشو پنشی دیوچ ہر ایک جیو دیوچ پرماتما دکھائی جائے نا شروع ہو گے گا جدو دکھائی دیوچ حکم بودھ جائے تاں ایک ہو جائے جدو حکم نو جویں ایسے گل کہیں کہ حکم تیرزا دیوچ راجی جانا شروع کر دیوانگے حکم دیوچ سی چلنا شروع کر دیوانگے جو ایک پرماتما دے دردے ہوتے ہیں پروان ہوئے شروع ہو جانا گے میرے صاحب کہنے لگے جدو ایک پرماتما دے حکم دیوچ سی پروان ہونا شروع ہوئے پھر ایسے بکش ہوئے گی کہہ کنانک ہومیں کہہ نا کوئی ہے کہ ہومیں نے کہیں پھوئی نہیں ہے ہوم میں کہیں دا کوئی نہیں ہے بھی مہنو ہمکار ہے میں ہمکاری ہیں کہہ نا سارے ہومیں میرے ورگاں میں مرتبت کوئی نہیں ہے ٹھیکہ سارے ہومیںیں بکار سارے ہومیں بکار ختم نہیں ہو سکتے کام کروڈ لوگ موہمکار ایر کھنڈ اچھوڑی درشت یہ کام کروڈ پانچ جڑے گی کار نے ختم نہیں ہو سکتا ہاں ہاں انہوں نے کنٹرول پایا جا سکتا ہے کنٹرول کیتا جا سکتا ہے تی کنٹرول ہونا ہے گروباری جہاں دیکھو بی پی جہاں وجہ تانک ساندھن دا کردے تانک ساندھن دا ہے جہاں شگر وجہ تانک ساندھن دی ہے کردے تانک ساندھن دی ہے یہ کیولتے کے لئے اسے کرام وکار نے کام کروڈ لوگ موہمکار جہاں 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 تانک ساندھن دے نہیں کرجن تانک ساندھن دے اس کر کے گروہ دی مت دے ناڑ گرکی مت دے یعنی پکت دے ناڑ بہت دھوپے سے یعنی اسے گروہ دی مت دے انسار ہی کوشش کریے کہ ساڑھے جیون دا یہاں بیلنس بڑیاں روے ڈکاران دے اٹھے کنٹرول دے دا ہے وہ بڑیاں روے تاہاں کے اسے ساڑھا جیون دے سکھین دے ناڑ جی سکیے میرے ساں ہی کہہ لگے یہ ہوں میں نوں ہندہ کوئی نہیں ہے لیکن ساریاں دے بچ ہے اس نوں آکھان ویکھان سب ساہیو ہوتے ہوئی اور جنہاں کچھ آکھانا دے کھڑا ہے نا کہ گروہ دے آشی انسار کرنا شروع کریں گے گروہ جو آکھ دا جینے گروہ آکھ دا ہے گروہ دے کہنے دے انسار چلنا ہوں گے نا پھر اسے کنٹرول دے رچ رہ سکتے ہیں پھر اسے بیلنس دے رچ اسے برابر دیتا دے ناڑ اسے رہ سکتے ہیں پر جو جو اسے بانی پڑھیں گے جو جو اسے سیوا کریں گے اسے مگن کریں گے پا بنا دے ناڑ سڑ جیون دے انگر ایک بکشش ہوئے گی گروہ دروں پروں جدوں ہی آؤ ایک نام دے مانگ ضرور کریا دے تو کہ جنرسی سارے بسک جتے بھی نانک نام لے بسکتے ہیں جنہیں ساتھ مانگہ ضرور کر دے ہیں سکھا نسکھی لان ایس لان رہت دان بھبیت دان ویسہ دان پروسہ دان دانا سردان نام دان سارے ہیں تو ڈیڑی دات ہے نا وہ نام دی دات ہے نام دی دات یہ کر سانو میڑ گئی یہ کر ہے دیدی رچہ سے نام جب پناہ شروع کر جاتا ایک کو واہی گروہ واہی گروہ کہنا کوئی اکھا نہیں ہے یہ اکھا کوئی کوئی سنسکریٹ جا کوئی عربی فارسی سے ڈیوان دے اندر آنے شروع ہوگی ہے دیکھو گروہ صاحب نے بڑے سکھے ڈیوان دے اندر آنے شروع کردے ہیں پر یہ ہاتھ پیت پان دے پانی توتا ہے ڈیوان دے اندر آنے شروع کردے ہیں ساپ ہو جاندے ہیں مو تک لیتی کپڑ ہوئے دے سابون ڈیوان دے اندر آنے شروع کردے ہیں مو تک لیتی کپڑ ہو جاندے ہیں سابون دے ناو تو یہ دے ساف ہو جاندے ہیں اسے دن پر یہ ہے مات پاپاں کیس ہم گھتا ہے ڈیوان دے اندر آنے شروع کردے ہیں مات جڑی ہے جنمہ جنمہ انتران دے اس مانے میں لگی ہوئی ہے اس محل نو جے کرتوں آئے تے نام دے ناو تو کنا دے جدہوں سے نام جب اپنا شروع کردے مانگے دے اندر اپنے آنے شروع ہو جان گیا گیا گروہ کو ایک منگ سارے گانے کریا کرئے راست پہلا ہاں آگے آگے آپ نام بچن سانجے کریں گے پچھے پچھے سارے سنگت بولیں ایک مانگ سے سارے نے روح منگیا کرنی ہے وِسَرْنَا ہی داتار 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 اپنا نام دے ہو اپنا نام دے ہو وِسَرْنَا ہی داتار ٹھا 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 � بلاس کریا کریئے کہ سچے بادشاہ ساڑھے ہر بھیان دے اتے قلپا کر اسی تیرے گناہ نوگا سکیئے تیرے نام نوٹے آ سکیئے تیون دیا تیون دیا مالک بھی تو آڑے دردے اتے پروان ہو سکیئے صحیح رحمت کرن قید ہوئے سنے ہوئے گھول تیر بھیان دے اندر بس جان گربانی کی بچار کر دیا ہویا گربانی ہوئے گھولے تے حاصلوں کے چار میں خورا چکا ہو جانے گرد گھرکت سانگت بکش رحمد ہے خلال چکر دے کھمان کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خنے پھر خورن دے دام کلی محلہ تیجہ ہم دکو نوکار سمکر پرساگ ہم دے پیمائیں سمکر میں پایا سمکر کان پایا سرسٹی منو دیا وعدائیں موسیقی